ملک پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی ہے اور لیڈروں کے انتخاب کے لیے اختلاف بھی رکھتا ہے اپنوں کی خلاف نفرتیں بھی پال رہا ہے اور اپنے احباب کے ساتھ وہ شدید اختلاف بھی رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اختلاف نفرت میں بدل چکے ہیں اس بات کی سختی سے تلقین فرمائی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی حاکم کسی نہ کسی امیر کی بیعت ضرور کرنی چاہیے اگر یہی لوگ جو معاشر میں سمجھا جاتے ہیں کہ یہ بہت پڑے لکھیں یہ پی ایچ ڈی بھی ہیں جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کی زبان تھڑک جاتی ہے شریف بندہ جو ہے اس کے تو بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ آگے آئے گا جو میرے لیڈر کو پسند نہیں کرتا جینے کا حق بھی نہ دیں اس کو گالم گلوج کریں یا اس کو آپ کو دیوانہ سمجھیں اپنے رشتوں کو پامال نہ کریں اسلامی اقدار کو پامال نہ کریں یہ کیسی سیاست ہے کہ جس نے باپ کو بیٹے کا دشمن بنایا ہوا ہے یہ کیسی سیاست ہے کہ بھائی بھائی سے اندر ہی اندر نفرت کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم سعید فاروق کی آپ کا میزبان اے بی میڈیا کے پلیفارم سے حاضر ہے آج کی ہماری گفتگو الیکشن دو ہزار چوبیس کے بارے میں ہے ملک پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی ہے اور لیڈروں کے انتخاب کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی بسات کے مطابق اختلاف بھی رکھتا ہے اتفاق بھی کرتا ہے کوشش بھی کر رہا ہے اور ملک میں تبدیلی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ وہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو چکا ہے وہ اپنوں کے بھی خلاف ہے اپنوں کے خلاف نفرتیں بھی پال رہا ہے اور اپنے احباب کے ساتھ وہ شدید اختلاف بھی رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اختلاف نفرت میں بدل چکے ہیں اس حوالے سے ملی جلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان محترم بلال بار صاحب تشریف فرما ہے شکریہ بلال صاحب بلال صاحب یہ ہمارے پاکستان میں جو اس وقت موجودہ سیاسی گہمہ گہمی ہے اور الیکشن کا دور دورہ ہے انتخاب ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ جمہوری نظام اس کا اسلام میں کیا تصور ہے کیا اس کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے اسلامی نقطہ نظر سے یا کیا آپ کہتے ہیں صاحب علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی سختی سے تلقین فرمائی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی حاکم کسی نہ کسی امیر کی بیعت ضرور کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعید بھی سنائی ہے کہ جو بندہ بغیر کسی حاکم کی بیعت کے وفات پائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اس کی حکمت اور وجہ یہی سمجھاتی ہے کہ اگر آپ کا ایک امیر اور ایک حاکم نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا یعنی جس کی طاقت ہوگی جس کی لاتھی چھوٹے سیکٹرز کے اندر تبدیل ہو جائیں گے اور وڈیرہ سسٹم جاگردارانہ سسٹم جو ہے وہ فروغ پائے گا جس علاقے میں جس وڈیرے کا جس چودری کا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہوگا وہ اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر اس علاقے کو کیپچر کر لے گا اور اس طرح سے ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی پہلے حاضر یہ تو اسلام میں یہاں تک کہا ہے کہ آپ سفر پہ جانا ہے جی بالکل دو لوگ ہیں تین ہیں چار ہیں سفر سے یعنی سفر کے آغاز سے پہلے ایک امیر مقرر کریں جی بالکل تاکہ آپ کے لئے آسانی لیں آسانی لیں یعنی اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حاکم کا ہونا حاکم کا مقرر کرنا یہ ازہد ضروری ہے اب حاکم کو مقرر کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا تو اس بارے میں صحیح صاحب ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے حاکم کی تقرری کے لیے کوئی بھی ایک طریقہ لازمی قرار نہیں دیا ہے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جس سے آپ حاکم کا انتخاب کریں لیکن اصول یہ ہے کہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے میں کوئی ایسی شک کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسا اصول نہیں ہونا چاہیے جو غیر اسلامی ہو اور جو سب سے اہم بات ہے صحیح صاحب وہ یہ ہے کہ بندے کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے یعنی بندہ اچھا ہونا بندہ اچھا منتخب ہو جائے اگر بندہ اچھا منتخب ہو جائے طریقہ کار کوئی بھی ہو نظام کو صحیح کر دیتا ہے جیسے کہ اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ زہمہ یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہنمائی کی تھی اور آپ کی وفات کے بعد حقیفہ بنی سعدہ میں تمام سرداران قریش اور انصار مہاجر اور انصار نے مل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر بیعت کر لی یعنی اتفاق ہو گیا کہ ہم میں سب سے بہتر اہل یہی بندہ ہے چنانچہ ان کی ہاتھ پر بیعت کر لی گئی یہ ایک طریقہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو منتخب کر دیا یہ دوسرا طریقہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا قائم کر دی اور اس مجلس شورا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب دیا یہ تیسرا طریقہ ہوا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے اپنے بیٹے کو منتخب کر دیا جسے ہم بادشاہی نظام کہتے ہیں یہ چوتھا طریقہ ہوا یعنی ہمیں اسلام کے ابتدائی دور سے تقریباً یہ چار طریقے ملتے ہیں جن کے ذریعے سے حکمرانوں کو منتخب کیا گیا اب یہ جو جمہوریت ہے یہ ایک پانچوں طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی حاکم کو منتخب کیا جاتا ہے تو جمہوریت جو ہے اس کو ہم غیر اسلامی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کے اصول سے میچ نہیں کرتی اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں مثال کے طور پر میں ان میں سے دو باتیں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ انزل الناس منازلہم لوگوں کو ان کے مقاموں مرتبے کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی جو مجلس شورہ بنائی تو وہ اہل لوگوں کی بنائی جبکہ جمہوریت میں ایک نالائک انپڑ انسان کی رائے اور ایک انتہائی پڑے لکھے انسان کی رائے یہ دونوں برابر ہیں یہ اسلامی اصول کے بھی خلاف ہے اور فطری اصول کے بھی خلاف ہے دیکھیں نا آپ نے ایک امارت بنانی ہے تو اس امارت کو بنانے کے لیے آپ کس سے مشورہ کریں گے آرکیٹیکٹ سے مستری سے مزدور سے انجینئر سے آپ کسی لوہے کو کوٹنے والے سے تو مشورہ نہیں کریں گے کہ مجھے بتاؤ میں بلڈنگ کیسے بنو آپ کسی کٹنگ کرنے والے سے کسی ٹیلر سے تو نہیں مشورہ کریں گے کہ مجھے بتاؤ میں امارت کیسے بنو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران کو منتخب کرنے کے لیے ہر بندہ یہ اہل نہیں ہوتا کہ وہ یہ بتا سکے کہ کس بندے کو جو ہے وہ حاکم مقرر کیا جائے تو سب سے پہلے تو اہل بندوں کا ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں اہل بندوں کو جو ہے وہ اس انتخاب میں شامل کیا جائے ریسے یہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ کوزہ اہل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کبھی ہمارے جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں اگر کبھی ان کا پرائیویٹ انٹرویو کیا جائے تو ان سے کوئی بنیادی سوال بھی کر لیا جائے کوئی ان سے سورہ اخلاص سورہ کوسر ہی پوچھ لی جائے تو انہیں وہ بھی نہیں آتی بلکہ انہیں تھے بعض تو آپ نے دیکھا ہوگا خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑنا نہیں آتا بعض کو قل ہو اللہ نہیں آتی تو یہ تو خیر ہماری اچھا یہ بلال صاحب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا سسٹم اتنا الگ الگ ہو گیا اسلام سے اور دنیا داری الگ الگ سسٹم کر دی ہے اگر یہی لوگ جو معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بہت پڑے لکھے ہیں یہ پی ایچ ڈی بھی ہیں جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کی زبان تھڑک جاتی ہے تو زبان پر لفظ ہی نہیں آتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اجنبی نیارہ مسلمان ہی اس طرح کی بات کرتا ہے وہ اصل میں اس کی وجہ صحیح صاحب یہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوتے ان کی ایڈوکیشن سسٹم ان کی تعلیم ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی جمہوری نظام میں ہمیں خرابی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی حکمرانی یعنی عوام جو ہے وہ جن نمائندوں کو منتخب کر دے گی وہ نمائندے پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے اور اگر وہ اکثریت سے کوئی بھی فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا یہ اصول جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے ان الحکم اللہ للہ حکم جو ہے وہ اللہ کا چلے گا لیکن بہرحال اس کو بھی پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین میں یہ ایک شخص شامل کر کے اس کو بھی کور کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کے آئین میں اب یہ بات شامل ہے کہ پارلیمنٹ سے کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا لیکن بہرحال اور اسی طرح جو ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے وہ کوئی بھی اسلامی یہ قانون اسلام سے متعلق قانونوں تو وہ اس کو بھیجا جاتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہے یعنی بہت سے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اپنے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو بہرحال یہ سوال یہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایکٹک بھی ہے بس وہ تو ایک برائے نام سائدہ رہا ہے برائے نام سائدہ رہا ہے تو اس لیے جمہوری نظام جو ہے اس میں جو ہے نا وہ افراد کو گنا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ جمہوری نظام جو ہے یہ کوئی اتنا درست ثابت نہیں ہوا وطنی عزیز پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ جمہوری نظام بیسے ہی بلکل جو ہے وہ کوئی اتنا کارامت ثابت نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اگر آپ دیکھیں نا انبیاء کی صیرت کو دیکھیں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت بنانے سے پہلے جو لیڈر ہے وہ قوم کی ذہن سازی کرتا ہے وہ قوم کی تربیت کرتا ہے مثال کے طور پر اگر مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلامی نظام نافذ کرتے فوراں تو کسی نے نہیں ماننا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آنا تھا تیرہ سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کی ہے تربیت کی ہے اور مدینہ میں آ کر بھی پہلے محول بنایا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی نظام اور مدینہ کی جو ریاست قائم کی ہے وہ اس کے بعد قائم ہوئی ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی زبردست طریقے سے تربیت کی ہے کہ آپ دیکھیں فیرون کے دور میں اس کی انٹیلیجنس کتنی تھی کہ گھروں میں جا جا کر فوج نے بچوں کو مروا دی کوئی بچہ نہیں بچہ تھا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اتنی اس کی پاور تھی لیکن آپ دیکھیں فَأَرْسِلْمَانَا بَنِ اسْرَائِلِ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ٹکر بھی لیتے رہے کہ ہمارے لوگوں کو تانگ نہ کریں اور فیرون کے دربار میں جا کر یہ کہنا کہنا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ان کو آپ تکلیف نہ دے اس کا مطلب کیا کہ آپ ظالم ہیں یہ کلمہ حق کہنا ایک تو یہ بات دوسری تربیت کیسے کی کہ ایک طرف فیرون سے ٹکر بھی ہے اس کو یہ باور کروا دیا کہ آپ ظالم ہیں اور دوسرا یہ کہ فیرون کے محل میں کام کرنے والے فیرون کی حکومت میں کام کرنے والے اتنی پاورفل انٹیلیجنس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے اور اتنی تربیت کی کہ اس کی فوج کو کانو کان خبر نہیں ہوئی یہاں تک جس رات لے کر نکل گئے نکلنے کے بعد فیرون کی فوجوں کو پتا چلا اور فیرون کی انٹیلیجنس کو پتا چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ سے پورے ملک سے نکال کر لے گئے یہ ایک تربیت ہے اور اس دن ان کو جو ہے وہ پتا چلا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے لہذا پہلے تربیت انہیں ہماری تربیت کیسے ہو رہی ہے کہ ہم ہمارے لیڈر بھی ایک دوسرے کو گالیاں سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت سکھا رہے ہیں یعنی کہ ہر تقریر ہر آپ لیڈر کی اٹھا کر دیکھ لیں اس میں آپ کو خیرخواہی کا کوئی سبق نہیں ملے گا اس میں آپ کو اخوت کا کوئی سبق نہیں ملے گا اچھی زبان استعمال کا سبق نہیں ملے گا اگر ملے گا تو نفرت سکھائی جاری وہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ایسے ہیں یعنی ووٹ آپ کو ملتا ہے تو نفرت کے نام پر ملتا ہے بلکل یہ بات آپ کی صحیح ہے یعنی سب سے پہلے تو ہمیں اگر حکومت بنانی اس وقت الیکشن ہے تو اس سے پہلے لیڈروں کو چاہیے کہ قوم کی کوئی تربیت بھی تو کرے اخلاقی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے علماء جب آتے ہیں میدان میں تو ہم ہم بھی تو پیچھے اٹھ جاتے ہیں کوئی پڑا لکھا بندہ آگیا آتا ہے تو اس کو ہم ووڈی نہیں دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے کون سا کچھ کر لینا ہے اس کا ووڈ بینک کم ہے تو ہم اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے کہ جب علماء یا پڑے لکھے لوگ آگے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اس علاقے کی باغ دور سنبھالتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے سری صاحب حصل میں یہ بات شروع سے ہی ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے اور یہ بات بھی ہمارے ازہان میں مشہور ہو گئی ہے کہ سیاست جو ہے وہ دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے یا سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے تو علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ جمہوری تماشا ہو جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو انہوں نے اس لیے یہ کہا کہ لوگوں نے دین کو سیاست سے جدا رکھا ہوا تھا اس لیے تو انہوں نے کہا کہ دین اور سیاست یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے معاشرے میں اصل میں جو ووٹ کاشٹ کیا جاتا ہے صحیح صاحب وہ برادری عزم کے اوپر کاشٹ کیا جاتا ہے یا وہ مفادات کے اوپر کاشٹ کیا جاتا ہے اور وہ مفادات بہت چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں بہت ذاتی لیول کے بہت ذاتی نویت کے وہ مفادات ہوتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ گریب علاقوں میں تو چند روپےوں کے اوپر بھی ووٹ جو ہے وہ خرید لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک بڑے کاز کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہیں ایک بڑے مقصد کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں پھر جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹرینڈی ایسا بن گیا ہے کہ جو سیاست دان ہیں ان کی لینگویج ان کا طرز عمل ان کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں ان کے گارڈ پھر ہمارا ان کا جو ہے وہ تھانا کلچر اس کے اندر ان کے انوالمنٹ تو شریف آدمی جو ہے اول تو وہ یہ سٹیپ لیتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ان چکروں میں پڑا تو میری شرافت جو ہے وہ اس کا بھی جنازہ نکل جائے گا اور دوسری بات اگر وہ سٹیپ لے بھی لیتا ہے تو ہماری اکثریت جو ہے وہ تو شریف ہے ہی نہیں ہے شریف صاحب اس بات کو بھی سمجھیں ہماری اکثریت جو ہے وہ شرافہ کی نہیں ہے اکثریت جو ہے وہ اسی لوفر طبقے کی ہے اور وہ اس کو پسند کرتی ہیں جگت بازی کو ہلڑ بازی کو اور اس طرح کے بطلب جو آپ کلچر کہہ سکتے ہیں تو وہ شریف بندہ جو ہے اس کے تو بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ آگے آئے گا اور پھر یہ بھی ہے کہ جو شریف ہوتے ہیں وہ بھی اس شریف کو پروموٹ نہیں کرتے اس کو سپورٹ نہیں کرتے کیوں وہ کمیتے ہیں کہ کل کو ہمیں کوئی الٹا سلٹا کام پڑ گیا ہے شریف بندے نے تھا انہال ٹرنا ہی نہیں اس نے ہمارا غلط کام کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنے غلط کام کروانے کے لیے اپنے ناجائز راستوں کو ہموار کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو لائک کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ہے جو وہ آگے لے کر آتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر یہ بات بھی میں گوش گزار کروں کہ بساوقات صحیح صاحب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ خود کو میدان میں اتاریں جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اس کام کے کرنے کی قابلیت میرے اندر موجود ہے اور اگر میں نہیں کروں گا تو دوسرے لوگ اس کام کا بیڑا گرک کر دیں گے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال زندہ کرتے ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے نگران مقرر کر دو میں تمہاری معیشت بچا لوں گا میں تمہیں ان قہد کے سات سالوں سے نکال دوں گا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو پیش کیا تھا تو باہرالشورافہ کو پیش کرنا چاہیے خود کو راگے لے کر آنا چاہیے ایسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر دیکھیں آج کے دور میں آپ کوئی سٹورج نظام موجود ہے کہ اگر کسی نے خوراک سٹور کرنی ہو تو وہ سات سال تک نہیں کر سکتا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا بہترین نظام بنایا کہ سات سال تک ایسی خوراک اس کو سیو کیا ہے کہ کہیں بھی کہہ سالی کا اثر نہیں ہوا بلکہ اردہ گرد کے جو ملک تھے وہ بھی آپ سے غلہ لے کر جاتے تھے اس لئے بھائیوں سے ملاقات بھی اس لئے ہوئی کہ وہ انہوں نے نظام ایسا بنیا ہے تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جو اچھے لوگ ان کو خود آگیا نہ چاہیے تو میرا ووٹ آک کے لئے آپ سے چاہتا ہے تشریف لائے آپ اچھا جی نہیں میں الیکشن میں کڑا ہو جائے اگلے الیکشن کے لئے آپ جی ٹھیک یا آپ شریف نہیں ہے میرا ایسا مزاج نہیں ہے ظاہر بعد پھر تو کوئی اور ہی آئے گا نہیں تو پھر میں آج ہوگا ہنی آپ تو آئے تو آپ تو صلاحیت بھی رکھتے ہیں اچھا یہ ایک جو آپ نے سیاسی حوالے سے بات کی کہ ہمارا ایک محول ایسا بنائے کہ ہم نے سیاست کو اس قدر غلیز کر دیا ہمارے حکمران کوئی وعدہ کرتے ہیں نا تو وعدہ کرنے کے بعد اگر کوئی ان میں سے ایک عوام میں سے کوئی یاد کرو آپ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا جب ووٹ لینے آئے تھے تو یا ہم آپس میں دوستوں میں کہیں مجلس میں بیٹھے ہوں تو بات کریں تو ہم یہ دیتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بیان تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سیاسی بیان جتنے ہیں وہ جھوٹ ہوتے ہیں وہ دھوکہ ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ اصل میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے لفظ سیاسی اس کا مفہوم ہے دھوکہ بلکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملوں میں ہم یہ بیات استعمال کرتے ہیں کہ وہ سیاست کھیل گیا وہ میرے ساتھ سیاست کھیل گیا یعنی دھوکہ کر گیا یعنی ڈیکچنری میں دھوکے کے جو نیا لفظ ہے نیا دھوکے کے مترادوات میں ہمیں سیاست کو بھی شامل کر لینا چاہیے یعنی کہ اگر کسی کو آپ نے اس طریقے سے بھی بیان کرنا ہے کہ وہ یار کوئی اچھا بندہ نہیں وہ تو سیاستدار ہے یہ بھی تو ہوتا ہے لہذا یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ہم نے اس کو خود کر لیا جبکہ انبیاء نے عوام کی سیاست اس میں ایک نظام چلانے کو کہتے ہیں اچھا سسٹم دینا اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا وہ انبیاء کرتے رہے ہیں بلکل اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ اس دور میں کہ جب بارش نہیں ہو رہی کہہ سالی ہے وہ کشتی بنا رہے ہیں بلکل ان کے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں جو اچھا لیڈر ہے وہ دور کی سوچتا ہے آگے مستقبل کی سوچتا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی مثال انہوں نے مستقبل کے پر نظر رکھی کہ آگے ہم نے نظام کیسے چلانا ہے وہ ووڈ بینک بڑھا لے کیا اپنا ذاتی مفادات کو بہت ترجیح دیتے ہیں یعنی وقتی ہے کوئی ایسے فیصلہ کرنے یعنی آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سیاستدان غریبوں کی خدمت کرتے کرتے خود کیسے امیر ہو جاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں جن اتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں بہرحال صحیح صاحب میں غریبوں کی غربت پہ آنسو بہاتے بہاتے بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے بہرحال صحیح صاحب میں یہاں پہ آپ کے پروگرام کے بڑا اچھا ٹوپک آپ نے چیز کی حالات کے اتبار سے ایک بات اور کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ آپ کو یہ جمہوری حق ہے کہ آپ اپنا لیڈر منتخب کر سکتے ہیں آپ کسی بھی لیڈر سے محبت کریں آپ نواز شریف صاحب سے محبت کریں آپ پی ٹی آئی عمران خان سے محبت کریں آپ بلاول صاحب سے محبت کریں لیکن یہ بات ذہنشین رکھیں کہ جتنا آپ کو اپنے لیڈر سے پیار ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے لیڈر سے پیار کریں چنانچہ آپ اس کو اس کا حق دیں یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب میں چونکہ اس لیڈر کو پسند کرتا ہوں لہذا سارے اس لیڈر کو پسند کریں اور جو میرے لیڈر کو پسند نہیں کرتا اس کو جو ہے اور اسی طرح جس طرح آپ کو دوسروں پہ غصہ آتا ہے نا کہ یہ کتنے بیوکوف ہیں انہوں سمجھ نہیں آنے یہ پی ٹی آئی والے ہی بوڈ دے رہے ہیں اس طرح پی ٹی آئی والوں کو بھی آپ پہ غصہ آتا ہے کہ نون لگا لے کتنے بیوکوف ہیں انہوں والے تک سمجھ نہیں آئی چور چور کر نارے لگا کے بھی یہ اس کو بوڈ دے رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں جو اپنا پارہ ہے اس کو تھوڑا سا لوگ کریں جس نے رشتوں کو پامال نہ کریں اسلامی اقدار کو پامال نہ کریں یہ کیسی سیاست ہے جس نے باپ کو بیٹے کا دشمن بنایا ہوا ہے یہ کیسی سیاست ہے کہ بھائی بھائی سے اندر ہی اندر نفرت کر رہا ہے یہ کیسی سیاست ہے کہ دس دس سال بیس بھی سال پرانے دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اور کس وجہ سے لیڈران کی وجہ سے اور پھر ایک اور بزے کی بات یہ ہے کہ ان لیڈرز کے بارے میں جو ہمیں جانکاری ملتی ہے اس کا سورس سوائی میڈیا کے اور کچھ نہیں اور میڈیا آپ کو کیا پتا کہ عمران خان کے خلاف جو کیس بنائے گئے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سعی صاحب آپ ماشاءاللہ ایک پڑے لکھے بندے ہیں ایک اچھے سوسائیٹی سے تار کیا آپ جیسا بندہ بھی یہ جان سکتا ہے ڈیریکٹلی کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں نہیں جان سکتا سورس کیا ہے کوئی صحافی ویسے بھی یہ ہسٹری بھی یہ ہے نا کہ جو مجرم اعظم ہوتا ہے تھوڑے ہی سالوں بعد وہ وزیر اعظم مجرم اعظم یہ آپ نے اچھی صلاح اعتبال کی ہے کہ جو مجرم اعظم ہے وہ تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم ہوتا ہے صحیح ہے صحیح ہے پہلے وہ مجرم دے اب وزیر اعظم اسی طرح ہوتا رہا ہے یعنی میڈیا پہ بھی وہ سب سے بڑا مجرم دکھایا جائے گا ہر جگہ پہ لیکن پھر بعد میں بڑے پروٹوکول سے وہی پروٹوکول جو جیل میں لے کے جا رہا تھا وہی پروٹوکول اس کو کرسی پہ بٹھا رہا ہوتا ہے اس سارے ڈرامے میں ہم لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ تو نہیں ڈرامے کا حصہ بھی یہ بات اصل میں ہے آپ اس ڈرامے کی وجہ سے اپنی لائف کو تو ڈسٹرم نہ کریں آپ اپنی لائف اپنی نبائے کریں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹا میرے عزیز ہیں ان کی آپس میں سیاسی گفتی کو شروع ہوئی وہ کہتے ہیں ان کی ٹھیک تھاک ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی پڑے لکھے دونوں اور بڑے اہدوں ایک باپ جو ہے بڑے اہدے سے ریٹائر ہیں اور بیٹا اچھی پوست پہ یعنی پڑا لکھا ہے ان کی ہاتھا پائی تک بات پہنچی پھر ان کی سلو کروائی آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنے لیڈر کو کبھی نہیں ملا ہے نہ لیڈر اس کا نام جانتا ہے لہذا ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اپس میں اتنے مقدس رشتوں کے دستوں گرہبان ہو چکے ہیں تو لہذا آپ کو کل ضرورت پڑھنی ان رشتوں کی بلکل کام انہوں نے آنا ہے انہوں نے کام آنا انہوں نے کام نہیں آنا یہ تو تقریباً آٹھ طریق تک آپ کے شاید کسی جنادے میں شریک ہو جائیں شاید نہیں آٹھ جنادے میں اب تو یہ کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو مسئلہ ہونا چھینک آج پوچھتی ہوئے ہو اس کو کام نہ ہو جائے آپ کو بعد میں آپ مر جائیں جو مرضی ہوگئے پوچھے لیں گے نہیں آپ کے علاقے میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ بن جائے وہ آئیں گے نہیں لہذا یہ ہے کہ اپنے ان مقدس رشتوں کو پائمال نہ کریں ان کی توقیر ان کا اکرام لازمی کریں ناظرین آپ نے بڑی پیاری گفتگو سنی ہے اس حوالے سے جو ہمارے فروری کے الیکشن چل رہے ہیں اس میں آپ آپس میں گتھم گتھم نہ ہو آپس میں نفرتیں نہ بڑھائیں یہ الیکشن آئیں گے گزر جائیں گے لیکن یہ رشتے قائم و دائم رہیں گے یہ لیڈروں سے آپ کے رشتے عارضی ہیں یہ لیڈر کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں یہ نہ آپ کو کبھی پوچھیں گے اور نہ بھی جب آپ کو پوچھیں گے تو وہ اتنا نہیں پوچھیں گے جتنا یہ مقدس رشتے آپ سے تعلق رکھتے ہیں یہ آپ کے ہر وقت دکھ سکھ کے ساتھ ہیں ان سے محبت کریں ان سے نفرت نہ کریں بہت شکریہ اسلام علیکم